دسمبر کا مہینہ تھا انیس اور بیس دسمبر کی تاریخ تھی اتر پردیش جھلس رہا تھا اتر پردیش میں ہنسہ فیلائی جا رہی تھی اور مدہ برایا گیا تھا سیٹیزن ایمنٹ بینٹ ایکٹ کو لے کر لیکن کون تھے جو ہنسہ فیلائی رہے تھے اب اتر پردیش شایفشن نے پولس نے یہ صاف کیا ہے کہ وہ پی ای ف آئی کے سرسے تھے اور پچھلے چار دنوں کے اندر ایک سو آٹھ سے لے کر کچھ زیادہ ہی کہیے کہ سرسے کو گرفتار کر دیا گیا آج پریس کونفرنس کی گئی اور پوری جانکاری دی گئی کون تھے وہ لوگ جو ہنسہ فیلائی رہے تھے کیا منصوبے تھے جو ہنسہ فیلانے کے پیچھے کے لوگ تھے جو پردی کے پیچھے کے لوگ تھے وہ کون تھے ایک ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ کے بعد لوٹے گئے اور سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے گجوہ اہند کے نام پر پی اف آئی کام پر لوگوں کو بھڑکانا ہے پشچیمی یوپی ہی نشانہ ہے پشچیمی یوپی میں یہ نام چرچہ میں ہے کیونکہ پی اف آئی کے رڈار پر ہے پشچیمی یوپی جی ہاں شہسن نے پھر سے پانچ پی اف آئی کی لوگوں کی گرفتاری کی ہے انیس اور بیس دسمبر کو پردیش کے ویبھن ستھانوں پر دیش ورودی کارے کرتے ہوئے گھتنائیں تاریت کی گئی تت سمیں کی گئی گرفتاری میں پی اف آئی کے پچیس سدہ سے بھی شامل سے جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے جن میں سے مکھے روپ سے پی اف آئی کے پردیش ادھیکش وسیم احمد پردیش کوشہ ادھیکش ندیم احمد دیویزن انچارج بہرائیچ باربنکی مولانا شفاک دیویزن انچارج بارنسی رئی سحمد ایڈھاک کمیٹی مемبر نصیر الدین سہید انہیں کئی ماتوپون پدہ زکاری شامل سے ڈی جی پی ہتیش چندر اوستھی نے بتایا کی پی اف آئی ان کے رڈار پر ہے کیونکہ سی اے 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 اور اینار سی کے خلاب اگر پردرشن میں اور توڑ پڑ مچانے میں پی اف آئی سنگٹھن کی سنلیفتتہ ہے پی اف آئی دنگے کرانے والوں میں شامل ہے ڈی جی پی نے بتایا کی لخنو سے چودہ سیتاپور سے تین میرٹ سے اکیز گازیباز سے نو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سافتور پر کہا کی ہم جڑ تک جائیں گے بھارت سرکار کی اجنسیوں کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہیں یہ ایسا ہے کہ اس سنگٹھن کے بارے میں اور بھی جانکاری اکٹھا کی جاری ہے ان کے فانینچل ٹرانزیکشنز کی بھی جانکاری لی جاری ہے اور اس میں کیندری ایجنسیز کا بھی سہیوگ لیا جارہا ہے تو ہم لوگوں کا پہلا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیں اور کاروائی ان پر کریں یہ ایک ابھیان ایسا ہے کہ نرنتج چلتا رہے گا اور کنٹینیس مانٹرین چلتی رہے گی جیسا ڈی جی پی صاحب نے کہا کسی بھی روٹ میں دیش بھی خودی جو گھتی دیا ہے پردیش میں جہاں بھی یہ پرابلم کریٹ کر پستے ہیں ہمارا بھیان چاری جائے گا جو پہلے پچیز جو ارشت تھے اُس سمائے جو اُن کے راجستری پردادکاری رہے ہیں اب اُن کے انیائی اور جلے سر میں ایکٹیو رہے ہیں اُن کی گرفتاری اب ہوئی ہے سوال صاف ہے پی اپ آئی کا ہی نام ہر دنگے ہر اُگر پردشن سے جڑ کر کیوں سامنے آتا ہے سوال یہ بھی کی یوپی میں ہی کیوں پی اپ آئی ایکٹیو ہے سوال یہ کی کیا سی اے اے اور این آر سی پر پردشن ان کا بہانہ ہے اصل میں گجوہ اے ہند بنانا ہے سوال یہ بھی کی پشچمی یوپی میں ہی اتنا ایکٹیو کیوں ہے پی اپ آئی اب تک زیادہ تر گرفتاریاں پشچمی یوپی سے ہی ہوئی ہیں بیرو ریپورٹ نیوز ون انڈیا پی اپ آئی کا نام آتا ہے سوال کئی اٹھتے ہیں کہ پی اپ آئی کے ساتھ سے خوص اخری ہے پشچمی اتر پردشن کے اندر کون گرا ہوا ہے کون ہے جو پردے کے پیچھے سے پی اپ آئی کا پورا سنچالن کر رہا ہے ساتھی ساتھ اتر پردشن کو اندر بھی پشچمی اتر پردشن کے اگر خاص طور سے بات کریں تو کون ہے جو جھلسانی کی کوشش کر رہا ہے اسی یہ کو مددہ بنا کر کس نے پورے پردشن کے اندر ہنسا کو فیلایا اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی ریتا کمر علی لکھنوں سے جڑنا ہے آپ کا بہت بہت سواگت اس کے علاوہ پور وائی پی ایسے سبرت ترپاٹھی لکھنوں سے جڑنا ہے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہندو دھرم گروہ ہمارے ساتھ جڑنا ہے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے فوزیل احمد مسلم اسکالرن ہے آپ سے کچھ دیر بعد ہم سے جڑیں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے کمر علی کے پاس میں آ رہا ہوں کمر علی سوال میرا سیدھا طور پر آپ سے یہ کی ہے کہ پی ایف آئی پر پرتیبند لگایا جا رہا ہے پی ایف آئی کے جو تمام سرس سے ہنسا فیلا رہے تھے ان سب ہی کو کنٹرول کیا کیا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا لیکن کون لوگ ہیں جو لگاتار سی اے کے مدے پر پی ایف آئی کا فائدہ اٹھوا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے کہ پی ایف آئی کو ایکٹیب کیا اس مدے پر کمر علی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے کیا ہاں آرہی لگتا ہے کمر علی تھا ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے سبرت جی کیا میری آواز آپ سن پا رہے ہیں آواز آ رہی کمر جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کمر جی سے پہلے جواب لے لیتے میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ پی ایف آئی کے بہانے اتر پردیش کو جھلسایا گیا پشمی اتر پردیش میں پی ایف آئی کے صدر سے کتنا سکریے ہیں یہ پولیس کی کارپرانالی اور لگاتا ہے رہوڑای گرفتاری سے سامجھ آتا ہے لیکن سی اے اے کے ٹائم پر جس طرح سے پی ایف آئی نے پوریل پردیش کو جھلسایا کیا یہ مانے کہ کچھ لوگ ہیں جو پال پوست رہے ہیں پی ایف آئی کو جس سے کس میں آتے اس کا استعمال کیا جا سکیے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کی منشاہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں دیش شک میں نہیں ہوتی ہیں دیش شک میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طرح سے آپ دیش کے لیے کھڑے ہوں یوگدان دیں اس طرح سے دیش مضبوط ہوتا ہے اور ہر ایک اپنا دیش بنانے میں یوگدان ہوتا ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں جو کوئی ایک شروعات ہوئی پہلے کیونکہ اس طرح سے کوئی چیز سامنے نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ اٹھارہ تاریخ کو جو دھرنا پدرشن کا ساری پارٹیوں نے لکنوں میں آئیو جن کیا تھا چاہے سماجوادی ہو چاہے کانگریس ہو اس طرح تھا تو کار کرتا ان کے لکنوں کلیفٹڈ میں آئی تا اٹھارہ تاریخ کی بات بتا دینا بہت ضروری ہے پھر اس کی بعد رات میں اٹھارہ تاریخ کی رات میں یہ ہوا جب پولٹیکل پارٹیاں دونوں فیل ہو گئیں پولٹیکل پارٹیاں فیل ہونے کے بعد انہیں نے کہا کہ جو سی اے قانون ہے یہ مسلمانوں کو ناغرکتہ نہیں دیں گا نکال دیں گے اس طرح کے بھرم پھیلہ ہے جبکہ سی اے قانون جو ہے ان ناغرکتہ دینے کا ہے نہ کی لینے کا ہے اسی دن رات سے جو تھا یہ گتیویدیاں چلی لیکن ہماری لکھنو کی پولیس تھی اس نے بہت شاندار کام کیا جیسے آپ کے پریورتن چوک ہے مدیکن چوکی ہے چاہے ستگھٹا چوکی رہی لیکن انہوں نے اس دائرے میں پولیس نے اس کو سمیٹ دیا اس کے بعد شانتی بڑھائی لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہماری سورچہ جنسیوں نے برابر کام کیا اور کام کر کے پی فائی تک پہنچی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ نے بھی چینل پہ دکھا ہے سارے لوگوں چینل پہ دکھا ہے ستر لان روپے بہت بڑا ایماؤنٹ ہے بہت بڑا ایماؤنٹ ہے جو کپل سیمبل جی کو پی فائی سے گیا ہے یہ دیکھئے سب نے دکھایا سب کی جانکاری میں یہ ہے تو یہ کون سپورٹ کر رہا ہے کون پیسہ لے رہا ہے اس چیز کو میں سبرا جی سے سمجھوں گا سبرا جی سے سمجھوں گا کیونکہ گراؤنٹ پر آپ نے ایسی بہت دیکھا ہوگا جب ایسے پی فائی جیسے تمام سنگٹھن پھل پھول رہے تھے یا پھر پی فائی کو بھی آپ نے بہت کلوزلی وچ کیا ہوگا کیا یہ راجنیتک پارٹیوں کے ذریعے سنچالت ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کی جو طاقت ہوتی ہے چاہے وہ بہاری ہم پاکستان پرست لوگوں کی طاقتوں کی بات کر رہے یہ بہاری طاقتیں ہوتی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سربدلی اور سامت ان کے پیچھے ہوتی ہے چاہے سنکوچ کی چاہے بھائی کی چاہے لوگ کیا کہیں گے اس کی یا چاہے اس میں انوالمنٹ کی کسی کے انوالمنٹ کی کسی سنکوچ جو پی فائی پاچ کہا جا رہا ہے لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے ہیں میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی رہا ہوں اور چلا پولیس میں بھی رہا ہوں جی اچانک کوئی مکہ منتری مانگوا کے دیکھ لے ایجنسیز سیکڑوں ریپورٹیں بھیجتی ہیں ان کو ڈی ایم اور اس پی پڑھتے تک نہیں ہے کھالی یعنی لکھ کر کے اس پر ڈیٹیلڈ آدیس تک نہیں پاریت کرتے ہیں کیول یعنی لکھ کر کے گوپنیتہ کے آوران میں دوسرا کوئی ان کی جانچ کرنی آپ ان کی جانچ کر نہیں سکتے آپ اس پر ٹپڑی کر نہیں سکتے اور کوئی جاننے والا آدمی اس پر بول نہیں سکتا خالی مکہ منتری جی پچھلے بیس سال میں تیس سال میں یہ ہر پارٹی میں ہر گورنمنٹ میں جلا پولیس کے ڈی ایم اور یس پی کی ایک رواج ہو گئی ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز لکھ کے بھیجتی ہیں ایوین آن دا اکیجنس آب دا پی ایم اینڈ سی ایم ویجٹ اس کو کیول دس پرسنٹ بیس پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پاسنگ آرڈرز ڈیٹیلڈ آرڈرز پاس کرتے ہیں نبی پرسنٹ اسی پرسنٹ لوگ اس کو کیول سمپلی دو لائن کا یعنی لکھ کر کے چڑیا بیٹھا دیئے دس خط مار دیئے نیچے چلا گیا اس کو کوئی انسگنپکینٹ آدمی دیکھے ساری گتویدیاں جو بیسوں سال سے ریپورٹ ہو رہی ہیں اگر کھلے ہی ماننی یوگی جی ان کو مانگا کے دیکھ لیں کیا انٹیلیجنس ریپورٹ کیا ہے کیسے کیسے نیپال استدگائنگ پھلانے بنگلہ دیس استدگائنگ ہو جی اور تو آم گائنگ ان کے کون کون سلیپر ایجنٹ سیکری ہیں ان کے بارے میں کیا کیا ریپورٹ انٹیلیجنس دیئے ہیں کیسے کیسے ایک ایک آدمی کئی کئی پاسپورٹ بنے ہیں کیسے اگر لگانس سہتا ہے بیروپریٹ کے سر پر اس کا یہ سائی ڈیپیکٹ ہوتا ہے کہ کئی دشک بات یعنی کی لگ بک لگ بک ڈیرڈ دشک بات ہم دیکھ لیں تو ایک ایسی اتنی بڑی حنسہ سامنے آتی ہے دس دس ریبانڈر جاتے ہیں جیلا پولیس کیسے بھی جواب تر نہیں جیتا ہے ٹھیک ہے میں ایچ ایسی رابط کو شامل کرلوں میں رابط صاحب کو شامل کرلوں پھر کمر صاحب سے اس بات پر جواب ضرور لوں گا میں اب جو ایکسن لیا جا رہا ہے ایکسن پہلے لیا جا رہا چاہیتا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا رابط صاحب آپ کی پرتکری ہے تو سار جی دیکھو جو یہ پپولر فرنٹ آف دا انڈیا ہے یہ ایک سمی ایک جو اسلامی جہاد اور اسلامی آتنک باد ہے اس کا ایک روپ ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں جس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری کو اس کو انشتتہ کے دور میں ڈالنا ہے اس میں پدرہ پڑے کرنا ہے اس میں آتنک بادی گھڑیاں یہ سروع سے چل رہا ہے آج سے نہیں ہے جب سے ہندوستان کے اندر گیارہ سو بانوے سے یہاں پر جو مغل آتا تائی آئے تب سے لے کے آج تک یہ لگاتا چل رہا ہے کوئی یہ آج کی نئی کہانی نہیں ہے اتی اچار ہندو بھوکتے رہیں کسی نے کسی روپ میں بھوکتے رہیں اور یہ وہی پالن کر رہے ہیں جو ہماری جو قرآن سریف جو پاک ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران کے اندر لکھا ہوا تین نمبر کی سورہ کے اندر اٹھائیس نمبر آیات میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ صرف مسلمان جو ہیں ان کے علاوہ کسی دوترے کو مطر نہیں بان سکتے اگر آپ مطر مانتے ہو اور یا ان کے ساتھ سانتی گراتے ہو تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو یہ توسی کا پالن کر رہے ہیں اور اس میں سکتی کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے جیسے کبھی سعودی عرب کے پرنس نے کہا ہے کہ بھئی قرآن سریف کی دوبارہ سے انواد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہینے کے کچھ آیاتیں کوئی سورہ اس طرح کے جس سے کہ لڑکے بھٹکتے ہیں اور جس کے میں سے یہ پورا اسلامی جہاد ایک پھیل رہا ہے چاہ سیریاس ایران ایراک راوہ صاحب کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ برائی اسلام میں نہیں لیکن اسلام کو سمجھانے میں ہے دیکھیں سمجھانے میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کے دوبارہ سے اگر بیاکشہ کرنے کی بات کہیے سعودی عرب نے اس کے پرپیکش کو سمجھنے میں ہماری گلتی ہو سکتی ہے انسانی بھول ہو سکتی ہے پرپیکش کو سمجھنے میں تب جب لکھا گیا تب کہ حالات کچھ اور تھے آج جب ہم اسے مان رہے تب کہ حالات کچھ اور ہیں نہیں 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 تسار جی جب اگر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی پرڈکسن کس پرکار سے کوئی کرے گا اگر اس کی پرڈکسن آپ کریں گے تو لوگ تو اسی طریقے سے چلیں گے اگر دھاروک پہلو نہیں دیکھیں دیکھیں سرچ دیکھیں سرچ ایجنسی ہے اپنے کام لیکن یہ پی ای فائی جو سامنے آیا ہے یہ انیس تاریخ کے بعد سامنے آیا ہے جب اپنا ہوئی ساری چیزوں کا تو اس کے بعد لگتا پہلے تین چار مہینے پہلے اس گھٹنا سے تین چار مہینے پہلے ایسے پرچے دیکھے گئے تھے لال پیلے پرچے دیکھے گئے تھے اور اسی دوران یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ ایسے تمام انجام دیے جائیں گے ایسی گھٹنا ہے دیکھیں پولیس نے اپنا کام کیا پولیس باقہ باقہ بھی اپنا کام کر رہی ہے جو بھی اس لوگ تھے اس کو پکڑے جا رہا ہے پولیس کے لئے ایجنسیاں جب کوئی کام کرتی ہیں تو ایجنسیاں کو اوپر املی نہیں اٹھائی جاتی ہے کیونکہ ایجنسیاں بہتر سمجھتی ہیں وہ جو ریپورٹنگ کرتی ہیں اسی پر مانی مکمندی جی کام کرتے ہیں ہم مکمندی چھوٹی چھوٹی جیسی گھٹناوں کو لیتے ہیں اسی کا یہ ریجنٹ ہے یہ ساہیتنی داداد میں لوگ پکڑے جائے سوال بھی تمہیں یہی کرنا کہ ایجنسی کے طرف سے ایجنسی کے طرف سے اگر الیٹ دیا جائے ایجنسی کے طرف سے اگر ریپورٹس دی جائیں نوٹیفکیشن دیے جائیں بار بار اس کا ریمائنڈر دیا جائے اگر ڈی ایجنسی کے طرف پر نیگلیجنس ہو جائے تو پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھئے پی ایف آئی آیا جس نے ہنسہ پھیلا دی لیکن پی ایف آئی پی ایف آئی بننے تک آپ نے نیگلیجنس تو کیا نا یا آپ کی سرکار رہی ہے کسی اور کی سرکار رہی نہیں دیکھئے نہیں تشار جی تشار جی ہماری سرکار نے بہت شاندار کیا پر آپ نے نہیں دیا اس بات کو دیکھئے ماننا پڑے گا ہم نے کوئی ایسی بارداد کو ہماری کولیس نے ہماری جنسیوں نے نہیں ہونے دی ٹھیک ہے جان مال کا جو نقصان ہونا تھا لیکن مانی محمدتی جی نے اس کو جو ہے جان و مال کا نقصان ہوا یہ دیکھئے ماننا پڑے گا لیکن اتنا اور سرکاروں پر جو ہوتا تھا ہم نے اس کو بہت آپ سمجھ دیئے کہ ہماری تین سالی سرکار لمصہ ہونے والی ہے ہم نے کوئی جاتی دھنگے کو نہیں ہونے دیا ہم نے ہندو مسلمان کوئی نڑنے دیا ہمارے ساتھ جو ہم جو کر رہے ہیں ہماری سرکار بہت پاکستگی کے ساتھ کرتی ہے اور جو کر رہی ہے بلکہ ساپ کر رہی ہے ہم لوگ دھرم کے نام پر کچھ نہیں کرتے ہم نے آپ دیکھتی جو گینگوار پورمچل سے لے کے جو اتر تک تھا ہم نے اس گینگوار کو نہیں ہونے دے پچھم تک نہیں ہونے دیا ہندو مسلمان کا ہم نے جھگڑا نہیں ہونے دیا ہم نے بہت چیزوں کنٹرول کیا ہے تو شارعی اپنے آپ پر بہت بڑی اپلپ دی ہے پچھلی سرکاروں کے ساڑھے چارچہ سر دنگے اتحاز گواہ ان کا ساڑھے چارچہ مجفر نگر دنگے جیسے بڑے دنگے تھے کیوں وہاں مکمتری کیا ہوتا تھا دنگا ہونے کے بعد ڈانس دیکھتے تھے ٹاوہ میں بیٹھ کے پور مکمتری کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی سرکار کیا آپ نے دو رو سرکار پہ تین چار سرکاروں کا حساب تک دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے جواب لیتا ہوں ترپاٹی جی آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سرکار نے پچھلے تین سالوں میں ایسی گھٹناوں پر ایٹھنی نوٹفیکیشن پر ریمائنڈرز پر نینترن پایا ہے اور پی ای فائی کے اگر ایک سو چار سر سے گرفتار کر لیے گئے تو یہ بھی ایک بڑی قابلیت ہے دیکھئے کم سکم پولیس پر جتنا دباؤ پڑتا تھا اتنا دباؤ نہیں پڑ رہا ہے کارے کی ستنتہ بڑی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے اور اس کے کچھ پریڈام بھی آئے ہیں لیکن میں جس بات کو امپسائز کر رہا تھا کہ آج جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ گرفتاریاں مہینوں پہلے ہو سکتی تھیں اور ان سب کے انپوٹس نہ کیول انٹیلیجنس نے بھیجی تھی بلکہ ادھکان سے اکباروں تک میں یہ ساری باتیں چھپ چکی ہیں جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ مہینوں پہلے پھٹ کر پھٹ کر کر کے دینک سما چار پتروں تک میں چھپ چکی ہیں یہ کوئی بیوستہ نہیں کر سکتی میں کسی کا علوشنم نہیں کر رہا ہوں یہ خر سرکارم ہوتا ہے نیچورلی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی نہیں کر سکتی ان کے پاس یہ انپوٹ نہیں تھا اور مجھے پونے وشواس ہے کہ جو چیز کم کسی نہ کسی اکبار میں چھپ گئی ہے وہ چیز تو انہوں نے بھیجا ہی ہوگا نہ بھیجنے کا لاجکلی کوئی پرس نہیں ہوتا ہے یہ سوال تو اگر یہ سنشت کیا جائے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی پچھلے دس سال میں جو ریپورٹیں آئی ہیں ان کو ایک سمری ہر جلم بنائی جائے ہر جلے کے ساتھ بجی گئی ہیں اور ان پر ابھی بھی کاروائی کر لی جائے تو آگے کی ہونے والی میں کسی کا لوشنہ میں بچ نہیں کر رہا ہوں آگے کی ہونے والی اور بین کاروائی تین سال آپ کے سرکار کو بیٹھ گئے آپ نے نینترل اچھے طرح سے کر لیا یا میں مانتا ہوں لیکن تین سالوں کے دوران کہ آپ کو یہ جانکاری آپ کی آئی بی کو آپ کی تمام میٹ نیلیجنس یونٹس کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ پی ایف آئی اتنے بڑے استر پر سنچالت اتر پردیش کے پشیمی اتر پردیش کے اندار ہو رہا ہے یا پھر آپ کو جانکاری آ رہی تھی آئی بی آپ کو لگاتار نوٹفیکیشن بھیج رہی تھی اور سرکار اسے حلقے میں لے رہی تھی دیکھیں دو ایجنسیاں ہمیشہ کام کرتی ہے ایک آئی بی کام کرتی ہے جو پر ہندوستان لیگل پر کام کرتی ہے وہ اپنا لوکل استر پر لائیو کام کرتی ہے جب ایجنسیاں دونوں کام کرتی ہیں کوئی بھی انپوٹ دیتی ہیں تو لوکل پولیس کے پاس آتی ہے لوکل پولیس کے پاس بھی جاتی ہے اسٹی ایف کے پاس بھی جاتی ہے جانکاری سب کے پاس جاتی ہے کیونکہ جب جانکاری ہوتی تب ہی دیکھیں کارروائی کیونکہ جو آبائی کیا الائیو ہو چاہے آئے بھی ہو کیونکہ ان کا کام کرنے ایک طریقہ ہوتا ہے دیشت میں کام کرتے ہیں لوکل جو جانکاری ہوتی ہے دائیو وہ بھی دیتی ہے جانکاری بلکو دیکھیں جانکاری ہمیں وقت پہ رہتے مل گئی یہ مانکہ آپ چلیے کہ ہم نے آہ پردیش کو دنگو میں دیا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سو چار لوگ وہاں پی ایف آئی کے سرستر بن گئے جو لوگ بھی ایک سو چار لوگوں کے دماغ میں ابھی صرف گرفتار لوگوں کی بات کرنا ہوں ان کے دماغ میں پی ایف آئی کی جو سوچ ہے جو ہنسک سوچ ہے وہ پنب گئی اور سرکار کو پتا بھی نہیں تھا سرکار کے انٹیلیجنس یونٹس کو نہیں پتا تھا ایل آئیو کو نہیں پتا تھا ایل آئیو تک کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اس شتر کے اندر ایک پی آئی کے سوچ والا بیٹی رہتا ہے تشار جی ایجنسیوں کی اپلپ دی ہے جو اتنے آٹھ سو ایک سو آٹھ لوگ پکڑے گئے ہیں آپ ایجنسیوں کو ہی کہیے نا پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ایسا نہیں ہونے دی یہ بھی اپلپ دی ہے پچھلی بار کیا ہوتا تھا کہ جلے جلے دنگے نہیں روپ پاتے تھے ایک دوسرے سے آگ پھائلتی جہاں جو ہوا سمت کرائی کہ اس بات کو ہماری سرکار کی فقط دیکھو آپ کہیے دوبارہ کہیں کچھ ہوا ہماری سرکار کیا ہوتا ہے ہماری سرکار نے چیز کو جی آپ نے نینتر پا لیا ہے یہ ایک کیوں پلپ دی ہے مجھ اچانک ہوگیا وقت رہے تے آپ نای کر پائے ہم نے سمتے ہی کیا ہم نے سمتے ہی کیا ہم نے سمتے نہیں دیا ہی پر روک کے رکھا اس کو چار لوگوں کے بیچ کھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں وہ ایک رپورٹ ہے گرگر میں آئی بھی تو ہے نہیں اب کون کیا دکھانے والا کون کیا کرنے والا ہے تو کوئی گھٹنا گھٹت ہوتی ہے اس کے بعد سرکار ایکسن لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو جڑ سے ختم کرنا یہ سرکار کا کام ہے اب جو پی ایف آئی سمیں گھٹن ہوا ہے اس کو جڑ سے ختم کرنا سکتی کرنا یہاں آپ سرکار کا کام بن جاتا ہے لیکن کوئی بھی جب اس طرح کی گھٹنا گھٹت ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی سنگچنا دوزہ چھے سے پی ایف آئی سر آسکتویں ہیں اور اتنے سالوں بات چودہ سال ہو گئے چودہ سال میں پی ایف آئی پنپتی نہیں اگر کسی سرکار کو یہ جانکاری تک نہیں تھی کسی سرکار کو اگر یہ سمجھ بھی نہیں آیا ایک ناکامی تو ہے تو سار جی اگر چودہ سالوں میں پنپی تو اس کو سنڈریکشن دینے والی سرکاریں تھی کوئی بھی سرکار ہو میں کسی پارٹی بندی میں نہیں پڑھ رہا میں کہنا کوئی بھی سرکار ہو کہنا کئی فیلئر ہے سرکار اپنے فائدے کے لیے کرتی رہی ہیں وہ ہماری ایجنسیوں کا درپیو کرتی رہی ہیں جمہو قسمیل کے اندر پتا تھا وہاں سے برامر بھگائے گئے لیکن سرکار کو انپٹ تھا سارا کچھ پتا ہوتا ہے لیکن سرکار اپنے فائدے کے لیے ان کو پالتی ہے جو دیش حتم گلت ہے جو آپ نے بھی سنا کہ تین سال میں ہم نے نینترن پا لیا ہم نے کوئی بھی گھٹنا گھٹی اس پر پہلے سے نینترن پا لیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کیا دوہزار چھے سے جب سے پی ایف آئی استطرمی آیا پی ایف آئی آگے بڑا اور ایک طریقے سے اترپدش کے اندر اپنی جنے جمائی یا پچھلے تین سال میں موجودہ سرکار کا ہونا کیا ایک الائیو سے لے کر آئی بی تک اگر ہم بات کریں یہ اس بات کی جانکاری نہیں ہوتی کہ کون کس سنگٹھن کے ساتھ جڑ رہا ہے پی ایف آئی کے ساتھ اتنے لوگ جڑتے گئے الائیو کا فیلئر رہا اگر میں مانوں کوئی بھی نوٹیفیکیشن اور کوئی بھی ریپورٹ نہیں دی گئی تو نہیں یہ فیلئر نہیں تھا الائیو کا یا انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں تھا یا آئی بی کا فیلئر نہیں تھا دیکھیں معاف کیجئے گا جو چیزیں اکباروں تک میں چھپی ہیں اب پچھلے بیس سال سے لگاتار چھپ رہی ہیں کہ کہاں کہاں کون چیزیں پنپ رہی ہیں جو چیزیں بقاعدے سما چار پتروں میں آئی ہیں یہ جو یوٹیوب کے لکھوں میں آئی ہیں چاہے صحیح یا غلط آئی بی نے انٹیلیجنس ایجنسی نے سب کو ویریفائی کیا ہوگا اور بیبن نے ٹائم پر ہم لوگ کے ٹائم سے جب ہم لوگ نوکری میں تھے جب یہ سرکار بھی نہیں تھی اس ٹائم بھی بیس سال سے یہ چیزیں آتی رہی ہیں اور آج بھی آتی رہتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک خیبٹ پڑ گئی ہے ایکسن نہ لینے کی اور وہ ایکسن لینے کی نہ لینے کی خیبٹ کو چھڑانے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے ورنہ جانکاری سبھی کچھ رہتی ہے آدمی لگتا ہے کہ ہم ایکسن ہیں تو اوپر والا کیا سوچے گا نیچے والا کیا سوچے گا لیتھار جی جو سے کرتے ہیں ساری انفارمیسن جتنی بھی بتائی جا رہی ہے جو بھی لوگ تاج سامنے آئے ہیں ان میں سے ادھکانس چیزیں سما چار پتروں میں جب آ چکی ہیں تو انٹیلیجنس نے ان کو نہیں بھیجا ہوگا چلیے ترپاٹی جی مجھے وقت کے پابندی کے چلتے وائنڈ اپ کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا سلال صرف اتنا سا ہے کہ جو ہوا اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکن اب ہم کم سے کم یہ سرکار یہ بیروکیٹس یہ تہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی بھی پی ایف آئی جیسے سنگٹن اتر پردیش میں اپنی جڑے نہیں پسار پائے گا نہ ہی وہ پھیل کر اپنی جڑوں کو ایک وائرس کی طرح کسی کے دھماگ پر پہنچا پائے گا تب صحیح طور پر پاوندی پی ایف آئی اور پی ایف آئی جیسے سنگٹنوں پر لگ پائے گی فیلال کی رہی بہت پاس شکریہ دیجے اجازت تاکہ بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا دیکھتے رہے نیوز ون ایڈیا نمسکار